جی سٹوئنٹس جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ یہ سٹینسل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ آول شیپس ہیں تو میں آول شیپس کو برہی آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہوں اسی طرح یہ سرکلز ہیں سرکلز کو میں بنا سکتا ہوں اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ڈائیگرام آپ کی ساپ ستری بنیں گی ٹھیک ہے اور اس میں مختلف سائز ہیں اب یہاں پہ میں یہ آول شیپ یہ بڑی آسانی کے ساتھ بنا لوں گا اسی طرح ہم نیچے آتے ہیں اور سرکلز کو بناتے ہیں یہاں پہ تھوڑا میں اس کو نیچے لیاتا ہوں یہاں پہ تھوڑے سے بڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملا کے ہم نے دوسرا بھی بنا لیا یہاں پہ دو بیچ والے میں پہلے بناوں گا باہر والی جو شیپ ہے وہ میں بعد میں بنا لوں گا لیکن پہلے میں نے یہ سرکل ڈرا کی ہے اندر والے تو ابھی میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھئے گا یہ شیپ ہم نے بنا لی اسی طرح یہاں پہ بھی ہے یہ باہر والی شیپ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ آجیں اب اس کی اندر والی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم نے بنانی ہے اس کو دیکھتے جائیں جیسے جیسی یہ بنی ہوئی ہیں ویسے ویسے آپ نے بناتے جانا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک شیپ ہے سرکل ہے اس کو بنا لیں اور یہ جو ہے اس کو ہم نے باہر بنا لیا اور اس طریقے سے آپ نے کرتے جانا کام پینسل ذرا میں موٹی استعمال کرتا ہوں کام کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کو ذرا چھوٹا اور کر لیا باہر کی لائنیں بنا لی اوپر نیچے یہ ڈاٹ لگایا اور پھر ہم نے یہ لائنیں پھیلا لینی ہے جیسے سورج کی شوائے ہوتی ہیں جیسے سورج اتنا کام کرنے کے بعد ابھی کام ہے اس کا بلینڈر کا اور بلینڈر کے ساتھ ہم ہلکی ہلکی جو ہے یہ بلینڈنگ کریں گے تاکہ تصویر میں تھوڑ اسی جان آجائے بہت زیادہ اس کو ڈارک نہیں کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا تصویر جو ہے وہ اچھے لگتی ہے نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقا